دوستو آؤٹسورسنگ کے بارے میں جو جو مجھے معلوم تھا جیسے جیسے میں نے ایکسپیرینس کیا میں نے سب آپ کے سامنے لگ دیا میں نے یہ بھی بتایا کہ کیا کرنا چاہیے میں نے یہ بھی بتایا کیسے کرنا چاہیے سوفٹوئر اور نیٹورکنگ اب ہم بات کرتے ہیں پرمننٹ ٹیم ہائرنگ کی کہ کیا ضرورت کیوں ضرورت اور کب ضرورت پیش آتی ہے تو ہائر اپرمننٹ ان ہاؤس ٹیم میمبر یعنی کہ آپ کا اپنا پہلا امپلائی کہ اس پہلے امپلائی کو ہائر کرنے کی ضرورت کیوں کب پیش آئی جب پانی گلاس سے مسلسل باہر نکلنا شروع کر دے تو سمجھ لو کہ گلاس بڑھا کرنے کی ضرورت آپ پہنچی ہے ایک وقت اگر پانی گلاس سے بڑھ جائے تو آؤٹسورسنگ کی ضرورت آپ پہنچتی ہے پر اگر پانی بار بار گلاس سے اوور فلو کرے جو کہ پانی آپ کا کام ہے آپ کا پروجیکٹ ہے آپ کا کمایا ہوا پوٹنشل پیسہ ہے تو یقین جانو اسی وقت ہی اپنا پہلا امپلائی یا اپنے پہلے امپلائیز ہائر کریں یہ بہت ضروری ہے بیگرز آؤٹسورسنگ میں آپ کا پیسہ باہر جاتا ہے مقصد ہی یہی ہے نا فریلانسنگ کا انڈیپینڈنٹ بزنس کرنے کا کہ آپ پیسے سیف کریں کمانا تو آپ جوب سے بھی کر رہے تھے آپ کو صبح نو سے لے کے پانچ بجے تک ہاں بڑی مشکلات کے بعد پر پہلی سے لے کے پانچ تک تنخواہ تو ملتی کیا آپ اس میں سے سیف کر پاتے تھے نہیں نہیں تو جواب فریلانسنگ اگر جواب فریلانسنگ تو کام کا بڑھنا اس کا جواب آؤٹسورسنگ اور کام کا مسلسل بڑھی جانا اس کا جواب آپ کا پہلا امپلائی تو جناب جب کام مسلسل بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا ہی جائے تو دوستو سمجھ لو امپلائیمنٹ ضرورت آپ پہنچیے اپنا امپلائی رکھیں اللہ پاک سب کو اوپر سے دینے والا ہاتھ بنائے نیچے سے لینے والا ہاتھ نہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ امپلائیمنٹ کی اپرچونٹیز کریئٹ کرنا اللہ پاک کا آپ پہ خاص کرم ہوتا ہے کہ آپ وسیلہ بنتے ہیں کسی کے گھر کو چلانے کا اس کا سلسلہ روزگار بڑھانے کا آپ کو بھی کبھی نہ کبھی کسی پوائنٹ آف ٹائم میں کسی نے امپلائیمنٹ دی تھی جب آپ کا کام بڑھ جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بڑے مقام کے لیے ریڈی کرنا شروع کر دیا ہے جہاں آپ روزگار پروائیڈ کریں گے جہاں آپ اوپر والا ہاتھ بن جائیں گے